قمر اور قیسر دونوں بھائیوں کو امی نے آج اپنے کمرے میں اپنے پاس بٹھا لیا اور پڑھانے لگیں امی نے قمر کو قرآن کا سبق یاد کرنے کے لئے دیا تھا قرآن کے ساتھ ہی قلم بھی رکھا ہوا تھا قمر اپنے سبق یاد کر رہا تھا قمر سے تھوڑی دور فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور قالین پر امی اور قیسر بیٹھے ہوئے تھے امی اپنے قمیز پینجی سے کاٹ رہی تھی اور ساتھ ہی قرآن کو پڑھا بھی رہی تھے قرآن کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے قلفی نظر آئی قلفی دیکھ کر اس کے موں میں پانی بھڑایا اور وہ ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا یہ دیکھ کر امی مسکرانے لگی امی نے اس سے کہا تم قلفی کھاؤگے قیسر نے فوراں سر ہلا کر کہا جی امی پھر امی نے قیسر کو قلفی لا کر دی اور قیسر مزے مزے سے قلفی کھانے لگا موسیقی